ہیلو دوستو نمسکار میرا نام ہے رام سنگھ تومار اور آج میں لائیا ہوں آپ کو ایک پوڑی کا ڈیزائن پوڑی کم جگہ میں کس طرح بناتے ہیں آپ کو یہ میں بتاتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پوڑیاں بنی ہوئی ہیں یہ ساڑھے پانچ بائی چودہ فٹ کی جگہ ہے تو اس میں آپ لوگ کیسے پوڑی بنا سکتے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں گا اور اگر یہ میرا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تو چلیے میں اپنا ویڈیو شروع کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے رائزر بنا ہوگا ہے سکس انچ کا ہے اور ٹریڈ ہمارا دس انچ کا ہے تو اس میں یہ ٹوٹل ہماری جگہ تین فٹ کا ہمارا یہ لینڈنگ بنی ہوئی ہے اور یہاں سے اس ٹیپ کے جو ہمارے تین اس ٹیپ بنے ہوگی ہیں ایک دو تین یہ ہمارے بنے ہوگی ہیں تیس انچ کے یعنی کہ دس انچ کا ایک دس انچ کا ایک ٹریڈ ہے تو دوستو میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں سے دیکھیں ہمارے پاس یہ دیوار جو ہماری جا رہی ہے یہ دیوار ہماری ساڑھے پانچ فٹ کی ہے اور یہاں سے لے کے یہاں تک کی جو دوری ہے یہ چودہ فٹ کی ہے اس کو یہاں پھر کہہ سکتے ہیں ایک سو بہتر انچ کی ہے اور یہاں سے آئی ہے یہاں سے جب یہ پوڑی ریٹن ہوگی تو یہاں سے یہ تین فٹ کی تو ہماری لینڈنگ ہو گئی ہے اور یہاں سے ایک دو تین چار چار اس ٹیپ اور بنے ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پہ لینڈر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے چار دھام چالیس یعنی چالیس انچ جگہ یہ ہے اور تین فٹ کی جگہ یہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں ساڑھے پانچ میں کیا کرنا ہے تین سٹیپ بنانے ہیں دس دس انچ کے تو تیس انچ ہمارا یہاں پہ نکل آئے گا اور تین فٹ کی ہمیں لینڈنگ بنا دینی ہے تو یہ ساڑھے پانچ فٹ جگہ کبر ہو جائے گی اب اسی سے ہمیں کیا کرنا ہے جیسی لینڈنگ ہماری یہاں ختم ہوتی ہے یہاں سے دیکھئے اب ہمارے یہاں پہ سٹیپ کتنے آتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس دس سٹیپ آتے ہیں کہاں تک یہاں اس دیوار سے لے کے تین فٹ چھوڑ کر تو دس سٹیپ ہمارے یہاں پہ آتے ہیں تو یعنی کہ دس انچ کا ایک ہے تو ہمارے کتنے سٹیپ آگا یہاں پہ دس دھام سو سو انچ میں ہمارے دس سٹیپ آگئے ہیں تو یہ ہماری اس لینڈنگ سے اور اس لینڈنگ کے بیچ کی دوری کتنی ہے سو انچ ہے اب یہ تین فٹ یہ جڑ جائے گا اور تین فٹ یہ جڑ جائے گا تو کتنا ہو جائے گا یہاں پہ تین دونی چھے ٹوٹل ہمارا بہتر انچ ہو جائے گا ایک سو بہتر انچ ہو جائے گا اب اس کے بعد یہاں پہ آئیے یہاں سے جہاں ہماری پوڑی پھر واپس آئے گی لینڈر کی طرف تو یہاں پہ کتنے سٹیپ دکھائی دے رہے ہیں آپ کو ایک دو تین چار یعنی چالیس انچ چالیس انچ میں ہماری پوڑی یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے لینڈر پہ پہنچ جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنے اچھی پوڑی بنائی گئی ہے ساڑھے پانچ فٹ کی جگہ یہاں سے لی ہے اور یہاں پہ ایک سٹیپ ہمارا تین یہاں تین آئے ہیں تو یہاں چار آئے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ ایک سٹیپ ایک سٹیپ ہو گیا ہے اور لینڈر پہ چلے گئے ہیں تو کیسا لگا آپ لوگ کو ویڈیو آپ لوگ بتائیے آپ کے پاس اگر بکان کے اندر کوئی ایسی جگہ بچتی ہے ساڑھے پانچ فٹ سے لے کے چودہ فٹ لمبائی تک کی تو آپ یہاں پہ اس پرکار کی پوڑی بنا سکتی ہے اور یہ دیکھنے میں بہت سندھار ہے تو دوستو آپ لوگ کو اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو ڈائک کیجئے میں آپ کا زیادہ سمجھ نہیں لیتا ہوں میں آپ کو یہاں پہ ویڈیو اپنا ختم کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے یہ ایک چینل نیا ہے اس میں ایک چھوٹا سا چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بھی اس میں مکان سے جڑی ساری جانکاریاں آتی ہیں اس چینل پر موسیقی